ہلو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس ویلکم یو آل تو مائی یوٹیوب چینل اے محمد سٹاڈی سرکل آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ گلمہر کلاس سیون سے چپٹر نمبر سیون پڑھنے جا رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے نائٹ ویچز اور اس چپٹر کے آرثر ہے میگن گاربر تو اس سے پہلے کہ ہم لوگ اس چپٹر کو پڑھیں اور اس کے لائن بائی لائن ایکسپلینیشن کو دیکھیں یہ آپ کو ٹاپ رائٹ کارنر میں جو یلو باکس دیکھ رہا ہوگا یہ ہمارے آرثر میگن گاربر کے بارے میں یہاں پہ کچھ دیا گیا ہے اسے پہلے جان لیتے ہیں میگن گاربر is a staff writer at the Atlantic and American magazine where she covers culture تو میگن گاربر جو ہیں وہ American magazine the Atlantic میں ایک staff writer ہے اور وہاں پہ وہ culture سنسکریتی سے related culture سے related جتنے بھی news ہوتے ہیں articles ہوتے ہیں انہیں وہ cover کرتی ہیں ٹھیک ہے تو چلیے ہم لوگ ہمارے اس چپٹر کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں یہ جو title ہے night witches اس کا کیا مطلب ہے تو night means تو رات ہوتا ہے اور witches means ہوتا ہے چڑیل یا ڈائن یہاں پہ لیکن night witches title کیوں آیا ہے وہ ہم آپ کو جب اس story کو پڑھیں گے اور اسے سمجھائیں گے تب میں بتاؤں گا ابھی تک اسے ہم لوگ night witches لے کر چلتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے رات کی چڑیلیں ٹھیک ہے تو چلی دیکھتے ہیں paragraph number one it was the spring of 1943 at the height of the world war second I mean 1943 کا spring time تھا وصن تریدو کا سمجھ تھا اور اس میں world war second with youth two اپنے peak پر تھا I mean اس میں جم کی youth ہو رہا تھا two pilots members of the soviet air force were flying their planes اب یہاں پہ دو pilots کے بارے میں بات کی گئی ہے جو کی اپنے plane کو اڑا رہے تھے اور یہ pilot soviet air force کے تھے ٹھیک ہے soviet air force کے یہ لوگ member تھے اور یہ دونوں pilot جس plane کو اڑا رہے تھے اس کا نام کیا تھا polycarpov پی او ٹو built manly of plywood and canvas اور یہ plane جو یہ لوگ اڑا رہے تھے soviet air force کے جو pilot وہ کس سے بنے ہوئے تھے تو پلائی وڈ اور canvas سے مل کر بنائے گیا تھا آپ کو یہاں پہ picture میں دیکھ رہا ہوگا یہاں ہے وہ polycarpov پی او ٹو دیکھ رہا نا یہاں پہ اور یہ جو plane ہے کافی چھوٹا سا ہے اور اسے پلائی وڈ اور canvas سے بنائے گیا ہے چلی اب آگے دیکھتے ہیں تو یہ دونوں pilot جو کی soviet air force کے member تھے یہ لوگ اپنے plane کو اڑا رہے تھے over a soviet railway junction کس کے اوپر تو ایک railway junction کے اوپر soviet railway junction کے اوپر اڑا رہے تھے وہ لوگ کیا کر رہے تھے روٹین اپنا petrolling کر رہے تھے گست لگانے کا کام کر رہے تھے اب یہ petrol اس کا کیا مطلب ہوتا ہے تو دیکھیں یہاں بتائے گیا ہے جب آپ کسی ایریا میں بار بار چکر لگاتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے یا یہ سنشت کرنے کے لیے وہاں پہ کوئی کسی بھی طرح کا problem نہ ہو کسی بھی طرح نہ ہو یا ہوتا ہے وہ رات میں اپنی ایریا میں کیا کرتا ہے پیٹرولنگ کرتا ہے گست لگاتا ہے تاکہ جتنے بھی چور اچکے ہیں وہ جو ہے کنٹرول میں آسکے کیونکہ میں نے اچکہ کہا یہ کافی فنی ورڈ ہے ہمارے یہاں بیہار میں چور کو اچکہ بھی کہا جاتا ہے اور یہ دونوں پائلٹ ابھی پیٹرولنگ کری رہے تھے تب تک ان دونوں کا سامنا جرمن بومبر سے ہو جاتا ہے اور وہ لوگ سنکھیا میں کتنے تھے تو 42 تھے کہا سوویت ائر فورس کے صرف دو پائلٹ دو چھوٹے چھوٹے پلین کے ساتھ اور کہا جرمن بڑے بڑے پلین کے ساتھ 42 تھے پائلٹ 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 اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان دونوں پائلٹ نے بھی بلکل ویسا ہی کیا جیسا کی پائلٹ سے بنے ہوئے ایک پلین کو اگر کوئی بھی پائلٹ اڑھا رہا ہوتا تو وہ کرتا کہنے اگر آپ ایک پلین اڑا رہے ہیں جو پلائی ووڈ اور کینواز سے بنا ہوا ہے تو اگر آپ کوئی اینیمی اور اگر آپ کوئی دسمن آپ کے اوپر اٹیک کر دے بمباری کرنا شروع کر دے یا فارنگ کرنا شروع کر دے تو جو آپ کو کرنا چاہیے وہ ہی ان دونوں پائلٹ نے بھی کیا اور یہاں پہ کیا کرنا چاہیے تو آپ کو بچنا چاہیے کیونکہ یہ پلائی ووڈ کا بنا ہوا ہے اگر ایک دو بار بھی آپ شوٹ لگ جاتا ہے تو آپ ہوا میں جل کر ہی راک ہو جائیے گا ٹھیک ہے دے ڈاکٹ یہاں پہ ڈاکٹ میرس ہوتا ہے بچنا تو دونوں نے بھی کیا ان لوگوں نے اپنے اٹیکر سے اپنے اینیمی سے ان کے گولی باری سے بچنے کی کوسس کی دے سن دیئر پلین سن دائیبز اب یہاں پہ دائیبز کہانے کا مطلب ہوتا ہے ایک دم گوتا لگانے ایک دم نیچے کی طرف اگر آپ ایک اچھے اچھائی پہ اڑ رہے ہیں ایک گوڈ ایلٹیچیوڈ پہ اڑ رہے ہیں اور وہاں سے نوز ڈائیب کر کے ڈائیر نیچے کی طرف آتے ہیں اسی کو ہم لوگ ڈائیبز کہتے ہیں تو ان لوگوں نے اپنے پلین کو نیچے کی طرف ڈائیب کر لیا اور جب وہ لوگ کافی تیری سے نیچے کر رہے تھے نیچے آ بھی رہے تھے اور فائر بھی کر رہے تھے اب دیکھو فلم سینس کا کیا مطلب ہو کا یہاں پہ بتایا گیا ہے کوئی بھی چیز جو دبلہ ہو اور پتلہ ہو اسی کو ہم لوگ کہتے ہیں فلم سینس تو یہ جو سوویت ائر فورس کے جو دونوں پلینز تھے وہ چھوٹے تھے کافی دبلے اور پتلے تھے اور ان کا دبلہ پتلہ ہونا کسی نہ کسی طریقے سے ان کے لئے کیا تھا ایک فائدے کی بات تھی جو نازیز کے جو پلین کا جو سب سے کم سپیڈ تھا سٹال سپیڈ کہنے کے مطلب ایک پلین کی سب سے ایک کم سپیڈ جس پہ وہ سٹیول ہو کے اڑ سکے تو اس سے بھی کم ان لوگ کا میکسیمم سپیڈ تھا تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نازیز کی جو پلین تھے وہ کتنے بڑے کتنے بشال اور پاورفول تھے دیکھو یہاں پہ سٹال سپیڈ کو بتائے سٹیول مینٹین رکھ سکتی ہے وہ آرام سے اڑ سکتی ہے تو ان کے سٹال سپیڈ سے بھی ان کا میکسیمم سپیڈ کیا تھا کافی کم تھا اور اس سے کیا فائدہ تھا meaning that the pilots could maneuver their aircraft much more quickly and easily than their attackers جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا پلین سکتے تھے اسے موڑ سکتے تھے maneuver کا کیا مطلب ہوتا ہے move or turn in a skillful and controlled manner آپ نے ہوا میں planes کو کلا بازیا کرتے ہوئے دیکھا ہوگا اوپر نیچے دائیں بائیں کافی دیجی سے یہ لوگ کیا کرتے ہیں maneuver کرتے ہیں turn over لیتے ہیں okay the outnumbered کیونکہ outnumbered ہو گئے تھے سوویت Air Force کے صرف دو ہی plane تھے اور ان کے 42 planes تھے تو اگر آپ کی سنکھیا کافی کم ہو اور آپ کے attackers یا آپ کے enemy کے سنکھیا کافی زیادہ ہو تو مانا جاتا ہے کہ آپ outnumbered ہیں انہوں نے کیا کر دیا ہے آپ کو outnumbered کر دیا ہے تو ان دونوں سوویت Air Force کے دونوں pilots نے جو کہ outnumbered تھے انہوں نے دو نازیز plane کو مار گرا دیا اس سے پہلے دسمنوں کے فائر کے وجہ سے ان کے بھی plane کا wing ہے وہ انہوں نے کھو دیا the pilot escaped landing finally in a field تبھی کیا ہوتا ہے حالان کی ان دونوں میں سے جب ایک plane field میں land کرتا ہے تو pilot آسانی سے بچ کر کے نکل جاتا ہے now let's read paragraph number three the people on the ground who had witnessed the shot fight اب یہ جو ہوا میں fight ہو رہا تھا جرمن squadron اور Soviet Air Force کے دونوں pilots کے بیچ میں تو زمین پہ کچھ لوگ تھے جو کی shot fight کو دیکھ کرتا ہے اور وہاں پہ گر جاتا ہے تو یہ لوگ اس کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں یا دوڑ پڑھتے ہیں ان لوگوں نے کیا آفر کیا آفر کیا کسے تو اسی Air Force کے جو پائلٹ تھے اسی plane کے جو پائلٹ تھے لیکن کیا کیا گیا آفر کو منع کر دیا گیا اور اس انسیڈنٹ کو جب پائلٹ بعد میں یاد کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں تو اس بات کو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ پہادر لڑکا جس نے نازی اس ویڈرن کی کو دھول چڑھا دی تھی یا اس سے جم کر کے اس نے فائٹ کیا تھا اس نے ووٹ کا پینے سے منع کیوں کر دیا تھا یہ بات لوگوں کو بلکل بھی سمجھ میں نہیں آئی تھی اب جو لوگ پائلٹ کی مدد کے لئے پہنچے تھے انہیں لگ رہا تھا کہ جو پائلٹ ہے وہ کوئی نہ کوئی میل ہے کوئی نہ کوئی میل ہے کوئی نہ کوئی لڑکا ہے بٹ ایسا نہیں تھا اگر پیارگراف نمبر 4 آپ پڑھتے ہیں تو آپ پتا چل جائے گا آئی بریو لیڈ آئی بریو لیڈ کے بارے بات کر رہے تھے لوگ یہ کافی بہادر انسان تھا جس نے فائٹ کیا یہ پتا چلا کہ وہ لڑکا تھا ہی نہیں اس کو ہم پڑھیں گے تمہارا پیمی ایتنک ٹھیک ہے یہ کون تھی یہ تمہارا پیمی ایتنک تھی one of the members of the 588 night bomber regiment of the soviet air force تمہارا پیمی ایتنک 588 night bomber regiment soviet air force کی ایک member تھی ایک صدی تھی the 558 was the most highly decorated female unit in that force اس force میں 558 جو رجمن تھا وہ highly decorated تھا یہاں پہ highly decorated کہنے کہ مطلب اس unit میں جتنے بھی members تھے یا یہ جو unit تھا انہوں نے بہت سارے missions کو accomplished کیا تھا اور انہوں نے بہت سارے medals اور batches ملے ہوئے تھے flying 30,000 missions over the course of four years اور تمارا پیمی ایتک نے چار سال کے سمہ میں لگوگ انہوں نے 30,000 سے زیادہ mission پہ اویانوں پہ انہوں نے اڑان بھڑی تھی اور انہوں نے لگوگ 23,000 ٹن بم کو گرائے تھے جرمن آرمی پہ جو کی آکرمن کرنے کی کوش کر رہے تھے اور جو 558 نائٹ پومبر ریزیمن تھا اس کے جتنے بھی میمبر تھے ان کا ایج سترہ سے چھبی سال کے بیچ میں تھا تو یہ لوگ خاص کر کے رات میں اڑتے تھے ان کی فلائٹ رات میں ہی جادہ ہوتی تھی میکنگ ڈو ویڈ پلائن پلائی وڈ اور کینوز کنسٹرکشن اور یہ لوگ ان پلائن سے کام چلاتے تھے جو کی پلائی وڈ اور کینوز سے بنا ہوا تھا اور خاص کر کہ ان پلائن کو ریزر میں رکھا جاتا تھا ٹرین کے لیے اور کراپ ڈسٹن کے لیے یہ کراپ ڈسٹن کیا ہوتا ہے یہ جاننا کافی ضروری سپری پاوڈر کیمیکل اگر ہم ہوا سے ہوا کے مادھیم سے فشل پہ 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 کو کیمیکل کو سپری کرتے ہیں کید مکوڑوں کو مارنے کے لیے فصل کو اچھا کرنے کے لیے فصل میں گروت لانے کیلئے تو اسے ہی ہم لوگ کراپ ڈسٹن کہتے ہیں تو ان پلینز کا یوز صرف ٹریننگ اور کراپ ڈسٹنگ کے لیے کیا جاتا تھا لیکن یہ پائلٹ جو کی فائی فیفٹی ایتھ نائٹ بومبر ریزیمنٹ میں تھے اسی پلینز سے یہ لوگ کام چلاتے تھے اور ان پلینز کا استعمال کافی سیکریسی سے کافی گبد طریقے سے کیا جاتا تھا چپ چاپ طریقے سے کیا جاتا تھا اور جیسے ہی یہ پلینز اپنے ٹارگٹ اپنے لکش کے پاس پہنچتے تھے تو اپنے انجنز کو سلو کر لیتے تھے اور ہوا میں گلائیڈ کرتے ہوئے ہوا میں لہراتے ہوئے ہوا میں تہرتے ہوئے اپنے بوم ریلیز پوائنٹ کے پاس پہنچ جاتے تھے جس کا پرنام یہ تھا کہ جب ان کے پلین رات میں اڑا کرتے تھے تو وہ لوگ ووشنگ شاؤنڈ جو شور ہوتا ہے جب ہوا سے کسی چیز کو کافی تیز گتی سے نکالا جاتا ہے بس نہیں کرتی تھی اور یہ جو شور ہے یہ جو نوائز ہے اس نے ظاہر طور پہ جرمنز کو کس ساؤنڈ کی یاد دلا دی تو دائنوں کے چڑینوں کے بروم سٹک کی ساؤنڈ کی یاد دلا دی کیونکہ جب بھی کوئی وچ جب بھی کوئی چڑیل یا ڈائن اپنے بروم سٹک پہ اپنے جھاڑو پہ بیٹھ کر اڑا کرتی تھی تو ان کے بروم سٹک بھی ووشنگ شاؤنڈ کرتے تھے اس کو ہم لوگ پڑھیں گے سٹار میں یہاں پہ بتایا گیا ہے یہاں پہ بتایا گیا اس کو ہم لوگ پڑھیں گے نخت ہیکشن جس کا فیمیل فائٹر پائلٹس کو نخت ہیکشن کہنا شروع کر دیا جس کا مطلب ہوتا ہے نائٹ ویچز رات کی چڑہ لیں اب آپ کو پتہ چل گیا کہ جو ہمارا ٹائٹل ہے نائٹ ویچز یہ کیوں لیا گیا ہے کیونکہ سوویت ائر فورس کی جو فیمیل فائٹر ہوا کرتی تھی وہ پالی برو میسٹک کے ساؤنڈ جیسا ہی تھا اسی لئے جرمن انہیں نائٹ ویچز کہنا شروع کر دی ان سے کافی نفرت کی جاتی تھی ان سے لوگ کافی ڈرتے تھے کوئی بھی جرمن پائلٹ اگر کسی نائٹ ویچ کو مار گرا دیتا تھا تو اسے آٹومیٹ آئرن کروس آوارڈ دیا جاتا تھا اب یہ آئرن کروس آوارڈ کیا ہوتا ہے تو اسے جان لیتے ہیں بہادری کے لئے بریوری کے لئے دیا جانے والا ایک جرمن ملٹری آوارڈ ہے کون آئرن کروس اکی ناؤ لیتس رید پیرگراف نمبر سکس نائٹ ویچز آر لازلی یونیک امانگ فیمیل فائٹر جو نائٹ ویچز تھی وہ فیمیل فائٹر اور یہاں تک کی فیمیل فلائر جتنے بھی مہیلہ سینک اور جتنے بھی مہیلہ فلائر اڑان بڑھنے والی مہیلان تھی ان کے بیچ جو نائٹ ویچز تھے وہ کافی فیمس تھے کافی یونیک تھے اگر ہم ان دیسوں کی بات کریں جس میں یو ایس بھی ہے تو یو ایس نے کچھ مہیلاؤں کو اپنے سب سے پہلے ایر فورس کے سدس کے طور پر اڑھنے کی عنومتی دے دی تھی حالان کی ایر فورس نے جن مہیلاؤں کو اپنے ایر ایر فورس کے ممبر کے طور پر فلائٹ بھرنے ان مہیلاؤں نے خاص کر سپورٹ اور ٹرانسپورٹ میں کام کیا تھا سمرتھن میں اور ٹرانسپورٹ رول میں کام کیا تھا انہوں نے کوئی بیٹل گراؤن میں کام نہیں کیا تھا یہاں بتایا گیا ہے کہ سوویت یونین جو دیس ہے اس نے پہلی بار مہیلاؤں کو کام بیٹ مشن لڑائی ابھیان پہ فلائی کرنے کی عنومتی دے دی تھی اور یہ مہیلاؤں اتنی قابل تھیں اتنی ایبل تھیں کہ جب بھی اگر ضرورت پرے تو یہ لوگ ریٹرن فائر بھی کر سکتے تھے یہ مہیلاؤں پلین بھی اڑھایا کرتی تھیں اور یہاں تک یہ لوگ بوم بھی برشائے کرتے تھے اپنے دسمنوں پہ یہ لوگ بوم بھی گرائے کرتے تھے تو اس ویڈیو کا ہم لوگ یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں اور اس کا پارٹ ٹو ہم لوگ پیرگراف نمبر سیون سے پڑھیں گے اور اس میں ہم لوگ کسی دوسرے فیمیل فائٹر یا فیمیل پائلٹ کے بارے پڑھیں گے جو کی ہم نے پہلے پڑھا تھا تمارا پیمی ایٹنک کے بارے میں اور آپ کو یہ پکچر دکھ رہا ہوگا ان کے بارے میں ہم لوگ پیرگراف نمبر سیون سے پڑھیں گے اس ویڈیو کے پارٹ ٹو میں تو اس ویڈیو کا ایکسپلینیشن کیسے لگا آپ لوگ مجھے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر آپ چینل پر نئے ہوں گے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں پارٹ ٹو میں تب تک لئے با بائی